جبلپور میں تین سال کی بچے سے ریپ کا پریاس کیا پریوار کا عاروپ ہے کہ بھی شکایت کرنے گھماپور تھانے پہنچے تو پولس نے یہاں کہتے ہوئے ریپورٹ لکھنے سے منع کر دیا کہ اس سے بدنامی ہوگی بچے کے ماں کا عاروپ ہے کہ تھانا پرباری نے ان سے کہا کہ ایسا کیس کرا دو کہ عاروپی نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے بچے کے ماں کو تھانے سے باہر کرنے کے جان کرے جب محولے کے لوگوں کو ملی تو وہاں بھیڑ جھوٹ گئی اسثانی ویدھائک وپورو منتری لکھن گھنگھوریا بھی موقع پر پہنچ گئی اور جمکر ناربازی کی ہے ساتھی تھانا پرباری کو بھی گھیر لیا ہے حالت بگڑتے دیکھ چار انیتھانوں کا پولس بلد سہت دو سی ایس پی بھی موقع پر پہنچی تب جا کر بھیڑ پر کابو پائے جا سکا بچے کا پریوار گھماپور کی ہنوانگڑی علاقے میں رہتا ہے گروہ شام بچے گھر کے اندر اکیلی سو رہی تھی پڑوس میں رہنے والا کالو گھر کے اندر گھس گیا اندر سے دروازہ بند کر دیا اتنے میں بچے کی بڑی ماں کی اس پر نظر پڑ گئی انہوں نے شور مچایا تو وہاں بھاگ نکلا ماں کا کہنا ہے کہ بچے کے شرر پر کپڑے نہیں تھے بچے کو لے کر اس کی ماں پانچ گھنٹے تک تھانے کی باہر بیٹھی رہی بھیڑ بڑھنے پر رانچی اومتی حنماتار بیل باگ تھانے کا سٹاف موقع پر پہنچ گیا پولیس اور بھیڑ کے بیچ نوک جھوک ہوئی موقع پر پہنچے استھانی ویدھائک لکھن گھنگھوریا کا کہنا ہے کہ پولیس بچے کی ماں کو بیان بدلنے کے لیے مجبور کر رہی تھی یہاں کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے یہاں پولیس کی سمویدن ہینتہ ہے یہ آج ایک چار پانچ سال کی بچی کے ساتھ ایک ککرت کرنے ہوا ہے جیسا کہ اس کی ماں کے بتائے مطار اور چھے وجہ سے وہ پریوار آکر لکھانے بیٹھا وہ گیارہ وجہ تک لگوک چار پانچ گھنٹے میں بھی ان کی سنوائی نہیں ہوئی اور بچی کو اتنی عوض وال بچی بیٹھی رہی کہیں نہ کہیں پولیس کی سمویدن سونتہ دکھی کیا کاران تھا کیا نہیں لیکن ایسے معاملوں میں کم سے کم سنویدن سیل سب کو ہونا چاہیے اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ یدی اس ٹائب کی درندگی ہو تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ مانسک بکرتہ کی طریقے اسے سماج میں بیاب تھے پولیس اس میں پارٹی کیوں بن رہی جی سمجھ سے پڑے پولیس کو کم سے کم طورت اس کا کارواہی کو کرنا تھا بچی کو پہلے علاج کے لیے بیٹھنا تھا تو یہ ایک پرزمیت ان میں لگا ہے پوری کارواہی میں اور جو بھی لوگ آئے جن نے بھی اس بات کی ان سے کم سے کم بے آپ ٹاکنگ اور اس بات کو جب لوگ کہہ رہے تھے تو سمجھنا تھا دی کاریوں کو اب اس میں جو بھی اسے بھلنب کا دوسری ہے اس کے لئے اس کے اوپر کارواہی ہو ایسا سمام لوگ چاہتے ہیں جانچ ہو ادھیکاریوں کو بتا دیا جانچ کر کے صحیح کارواہی کرے یہ ہماری آپ کے چاہے یہ رویزاد مندر کے پاس نئے بچی کی گھٹنا ہے وہاں پڑوسی ہی ایک بچی تھا جو بچی کو بیلا پرسلا کے مزاد لے گیا تھا اور غلط نیت سے غلط کام کرنے کا پریہاس کیا گھٹ کیا ہے اور ریبورٹ آنے پر سوشنا آنے پر اس کے سائے قائم کر لی گئی ہے وہ اچھے کا میڈی کر آجئے ہیں آروپی کی لگوہ لگوہ کبجوں میں ہیں اور ملکیوں لگے ہوئی ہیں جلد ہی اسے ہمارے کھانے میں آجئے ہیں کھانے میں ہنگا میں جو ہوگا بھائی سکتے ہیں میں تو بول نہیں سکتے ہیں لڑکی کو وہ کھللو کھا کے لے گیا رہا مللو کا لڑکا تو اندر گیٹ بند کر لیا رہا سا ہے جب ہم ایسا پتہ چلا ہم دھوڑتے رہے کہاں گئی کہاں گئی لڑکی جب رہے تو اس کے اندر رہے جب دربجہ پیٹ جالے اس کی چاچی بھی رہی کھللو کی پھر ہم لوگ دربجہ پھولے لڑکی بھی نے کپڑا کے ایسے پڑی رہی اور وہ لڑکی سے پوچھے کہاں گا اس کو پکڑے ہم وہ چھوٹوں کے بھاڑ دیا اور وہ لڑکی بولی کہ میں نے بھی ایسا تیل ڈالا ہے اور اپنے بھی تیل ڈالا میرے پیسے سا گلت کر رہا تھا اور لڑکی چھوٹی ہے ابھی اس کو اور میڈم کو بھی بولی جو میڈم ہے تو میڈم سے بولی تو تم لوگ جا کے چیک کرو کہ ہم ڈاکٹر ہیں ہم لوگ سمجھیں گے بھائی اس کے لیے میڈم جی تم دیکھو تو نہیں دیکھی ہیں پولیس والے بولے کہ لڑکی کا معاملہ ہے وہ بدنابی ہو گئی اپنے بار میں سکایت کریں جب ببلو بھائی آیا ہے کچھ مدھیہ ببلو ہے نا وہ آئے ہیں جب وہ آئے ہیں جب پھر یہ خواہ خواہ کریں بیٹھے تھے سار بولے ابھی رکھو تھوڑتے ہیں رکھے گا ہم لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں تیم رکھے بھی تھوڑا بیٹھو لیکھنا بھی تو پڑھے گا ہم لوگ سات بجے آئے ہیں سر ہم نے سات کے کریں ریپورٹ کلانے بھی منہ نہیں کریں کہ ریپورٹ نہیں کرو جی سر اب بھی تو لکھیں ابھی تھوڑی دیر ہوا میڈم نے بولتی سے جی سر سات بجے سر سات بجے صاحب لگا لیجئے کتے ٹیم ہو میڈم بولتی رہی کہ پولیس والے بولے بہت سار بولتی رہے ایک جھن کہ وہ بچی ہے بڑنامی کے کارگر وہ بچی کو نہیں کرو وہ بڑنامی ہوگی بچتی ہوگی تو وہ اپنا لکھ بات ہو کچھ کی ایسے ہاتھ ہاتھ پکڑے رہے ہیں ہم بولے نہیں ایسی بڑنامی ہم کو نہیں چاہیے جیسا بڑنامی یادلہی بڑنامی تو ہوگئے ان کو جو ہونا تو آپ اچھی کڑی ساجد دیجئے مطلب آپ لوگوں کو ریپورٹ لکھنے سے منہ کیا جا رہا تھا بڑنامی کا ڈر دکھا گا جبلپور سے منیش ایک کا کی ریپورٹ آی رہی